بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹ سمیت کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک رہو گئے آپ سبی کو خشام دید دوستو آج کی سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں واپڑا کی جاپس کی پر جو تقریباً چار کمیوں میں اینانس کی گئی ہیں ان تمام جوپس کی اوپر یعنی کہ ہم جی صاحب کو ان کی ویگنسی کی اوپر بات کریں گے اور کن کن کس پلیٹ فارم سے آپ نے اپلائے کرنا ہے باقی اپلائے وغیرہ آپ نے خود کرنا ہے ان کی لاسٹیٹ وغیرہ آپ کو بتا دیجئے گی اچھے تو انٹی ایس سپلائے آپ نے سرچ انجن میں اپنے پاس لکھنا ہے بروزر میں اور سب سے پہلے لنک پر کلک کر دینا ہے کیونکہ انٹی ایس کی طرح آپ نے تقریباً دو کمپنیوں میں اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ ایک گجنوالا الیکٹرک سپلائے کمپنی اور ایک فیصلہ بات الیکٹرک سپلائے کمپنی ان میں یہ دو جوب سے آئی ہوئی ہیں دو کمپنیوں میں دونوں کمپنیوں کی لاسٹ اکتیس اکدوبر دوہزر بھائی سے ڈیٹیل مر ج جائیں گے تو ڈیٹیل میں آپ کے ایڈوٹیجمنٹ بھی مل جائے گا اور ان کے یعنی کے باقی ایڈوٹیجمنٹ کے درو آپ کو یعنی کے آر ایڈی تمام ڈیٹیلز وغیرہ مل جائے گی مردو خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں معذور افراد کبھی کوٹا ہے تو سب اپلائے کر سکتے ہیں اور آل پاکستان کی جوب سے تو اچھی ہیں اور ہے ٹھیک ہے پرائیویٹ ہے لمسن بیس پر ہے تو خیر ہے بس ٹھیک بزارہ ہے ٹھیک ہے تو ضرور اپلائے کر دیج گا اور ان کی تنخواہی بھی اچھی ہیں تو اس کے علاوہ یعنی کے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یعنی کی ایسا کی ہے کہ ڈیفرنٹ پوسٹ ہے جس میں اسیسٹر مینیجر آڈٹ اسیسٹر مینیجر سی ایس اسیسٹر مینیجر فیننس ایچ آر ایڈ ایڈمن ایم آئی ایس ایم ایم منیجرز کمرشل اور ایس ڈی او ریوینی آفیسز وغیرہ کی پوسٹ انہوں نے مطلب کہ ان کو درکار ہے اور اس کے علاوہ جو انس ہے ان کے یعنی کے ڈیفرنٹ چالان ہے آئی ایٹ تینگ ایس کی طور پر جو اب لائے کرے ان کا تقریبا دوزور ستر روپر چالان برنا پڑے گا آپ کو ایک پوسٹ کے لیے اور تمام جوب جونسی ہیں وہ تقریبا ان کی جو کوالیفیکیشن انہوں نے مانگی ہوئی ہیں وہ ہے بی ای بی ای سی سی اے ایم بی اے بی بی اے ایم کون ایم اے ایم ای سی بیچلر ڈگریز اور ماسٹر ڈگریز وغیرہ کی مانگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ سکھر کی تو سکھر والی جوب جو انسی ہے وہ بھی آل پاکستان کی ہے انہوں نے تقریباً ایٹی پلس یعنی برتیاں اس میں بھی کہا ہوئے ہیں اور اس کا یعنی کہ اپلائی جو انسی ہے وہ آپ نے ایس ڈی ایس کے طرح کرنا ہے سائپا ٹیسٹنگ سرویس اس کے طرح آپ کا اپلائی ہوگا اس کے بھی کچھ چارجز جنہوں نے بتا رہو ہیں یہ ایٹنگ سائیون ہنڈرڈ چالان ہے اور یعنی کہ آپ کو خود ہی اپلائی کرنا ہوگا اس دہری بات ہے اتنی اچھی بچی پوست ہے تو آپ پڑھے لکھیں ہوگے آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ تو آتا ہی ہوگا اور پھر اس کے بات ہم بات کرتے ہیں ہیسکو کے ہیسکو مطلب ہیدر آباد الیٹرک سپلائی کپنی جو انسی ہیں ان میں برتیع انناؤنس ہوئی ہیں تو اس کی جو انسی لائس ڈیٹ ہے وہ آئی تینگ نومبر میں ہیں اس کی بھی ہم اس کا ایڈوٹیزمن کھولتے ہیں تو پتہ چلے گا وہ آپ نے قائد عوام یونیورسٹی کی طرف سے یعنی قائد عوام ٹیسٹنگ سرویس نو سی ہے گیس ٹیسٹنگ سرویس ہے یا قائد عوام یونیورسٹی ٹیسٹنگ سرویس ہے لنک جو سے تمام وہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا میں نے زیادہ ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں ان کے بارے میں تو وہاں سے آپ لوگ آ کر ویب سیٹ پر آ کر اپلائے کر دیجئے گا تو جتنی بھی ڈیٹیل سے وہاں آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور qts.edu.p اس طرح کا کوئی ویب سیٹ ہے تو qauts قائد عوام یونیورسٹی ٹیسٹنگ سرویس اس طرح کا یہ ٹیسٹنگ سرویس ہے تو اس میں یعنی کہ آپ نے اپلائے کرنا ہے آن لائن بھی اور اس کے علاوہ آپ نے جو ان سے ڈاکمنٹس کے کوئن کے ٹیسٹنگ سرویس پر بجوانے ہوں گے تو یہ بار جو ان سے ڈیٹیلز ہے جو بھی انسٹرکشنز وغیرہ یہ آپ نے ضرور پڑھ لینے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکمنٹس وغیرہ بھی انہوں نے بتائی کہ جو ان سے آپ نے ٹیسٹنگ سرویس پر مل کے طرح بجوانے ہیں تو اس کے علاوہ نو سی کی بات کرو تو نو سی وہ ہوتی ہے جو اپلی کرنی ہے یعنی کہ کوئی کینیڈیٹ کسی اور سے کبر ملازمت کر رہا ہے اور وہ یہاں پر جواب کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے ادارے کا نو سی اپنے پاس ضرور لے کے آئے گا اپنے ساتھ ٹھیک ہے تو باقی جو ان سے انجینئرز ہوں گے ان کے پاس پاکستان انجینئرنگ کونسل کا سیڈفیکیٹ ہونا ضروری ہے تو اب تک کیلئے اتنا ہی ہمیں اجازے دیجئے اپنا خیارہ کے دعا میں ہاتھ رکھیں اللہ حافظ موسیقی